موسیقی اوکے ریکارڈنگ میں نے ان کر لیا ہے اس کی ویڈیو بھی آپ لوگ کو مل جائے گی اوگے تو فرس ٹھنگ آپ کا ٹاسٹ نمبر ون یہ تھا کہ آپ لوگوں نے فاسٹہ سیکنس کاپی کرنا تھا ایل تنگ یہاں تک تو آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا Yes, sir. اور انٹرانس وہ پورٹینز نہیں بناتا وہ ہمارے جنوم میں بہت سارے ریگلیٹری جو ریجنز ہوتے ہیں ان کو بنا رہا ہوتے ہیں اوکے اب آپ لوگوں نے first thing is that how we are able to get the whole sequence simply one of the mostly used database that is ncbi ncbi پہ آپ لوگوں نے جانا ہے ٹھیک ہے اوکے ncbi پہ چلے گئے ncbi پہ جب آپ نے جانا ہے تو the next thing is a gene اب gene پہ چلے جائیں پہلے میں نے نیکلٹائیٹ بتایا تھا نیکلٹائیٹ سے بھی آپ find out کر سکتی ہیں زیادہ جو easy ہے وہ gene بھی آپ کے لئے زیادہ وہ feasible ہوگا comfortable ہوں گے آپ اس پر اوکے suppose that the name of my gene is gabrg2 ٹھیک ہے میں نے اس کو open کر لیا gabrg2 search کے لئے میں اس پر click کروں گا last lecture میں جیسے ہم نے discuss کیا تھا کہ new window open ہو جائے گی ٹھیک ہے okay the first thing جو میرے پاس ہے میں نے کس کا sequence لے نا humans کا ٹھیک ہے homo sapi یہ میرے پاس آ رہے ہیں میں اس پر click کر رہا ہوں the next window will appear okay بیٹا ٹھیک ہے اب next window gene والے platform پہ اوپر ہوئی ہے ہمارے پاس database پہ اس پہ دیکھیں تو یہاں پہ ساری detail ہے we have discussed in our last lecture کہ gene کا نام کیا ہے اس کے functions کیا ہیں ہم اس detail میں نہیں جاتے ٹھیک ہے میں نے first of all کیا لینا ہے gene کا sequence ٹھیک ہے تو آپ نے sequence لینا ہے تو ہمیں sequence gen bank سے بھی مل سکتا ہے فاسٹا سے بھی یہ فاسٹا ہے اور یہ gene bank ہے ٹھیک ہے اوکے میں فاسٹا پہ new window open کرتا ہوں gene bank میں بھی ہمارا sequence آ جائے گا لیکن وہ جو sequence آ جائے گا اس میں numbering ہوگی اور gap ہوگا تو وہ ہمارے لیے مشکل ہوگا اس کو copy کرنا یا اس کو آگے pursue کرنا اس پہ research کرنا clear تو یہ ہمارے پاس ایک particular gene کا sequence آ گیا فاسٹا میں نے اسے copy کیا یہ کافی بڑا ہے یہ دیکھیں نیچے تک almost 25-28 pages کا sequence ہو سکتا ہے تو یہ سارا sequence میں نے اپنے gene کا لیا copy and then open a new file آپ کو یہ بھی نظر نہیں آئے گی میں word کی ایک file open کر رہا ہوں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں ابھی تو یہ سارا فاسٹا کا gene کا sequence ہے i need to copy it in ms world ٹھیک ہے تو میں نے اس کو ms world پہ copy کر لی ہے اوکی جی بٹا screen نظر آ رہی ہے آپ کو yes sir ڈیس 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 یہ سارا جو sequence ہے فاسٹا کا میں نے یہاں سے copy کیا ٹھیک ہے اور word کی file میں میں نے اس کو save کر لیا ڈیس ورڈ کی file میں آپ لوگ کو شوک رہتا ہوں and i think ابھی word کی file آپ کو نظر آ گئی ہوگی جی بیٹا word کی file نظر آ گئی ms world yes sir ٹھیک ہے this means that کہ یہ جو آپ کا task number one تھا یہ task آپ کا one تھا جس پہ آپ نے heading دینی ہے complete gene sequence of gab rg2 ٹھیک ہے تو یہ complete gene sequence تھا میں نے اس کو لے کے highlight کر لیا اور یہ file اپنی save کر لی ٹھیک ہے بیٹا تو یہ سارا sequence 23 pages پہ آیا ہے clear تو first thing is that you all know how to get the sequence of your desired gene کیا آپ کے ایک جو جین ہے اس کا sequence کیسے لینا ہے میراب پوچھیں میراب اپنے ہنڈ ریز کیا تھا جی سر جی بیٹا پوچھیں سر میرے جین کے جو فارس سیکنس کے 50 پلاس پیجز بن رہے تھے is that ok 20 پلاس ہیں ok ok there's no issue it would be better کہ آپ کا جین جو ہے نا وہ 22 15 to 20 pages میں آئے ٹھیک ہے ان کیس کے جین بہت بڑھا ہے تو اس میں آف کورس اگر جین کا سائز بہت بہت تو اس میں نمبر اف اگزان بھی زیادہ ہوں گی ٹھیک ہوں گی بہت تیو ٹھیک 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 اگر جیسے زیادہ اگزان دن جیسے آپ کو ہائیلائیٹ کرنے کے لئے ٹھیک 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 آپ دن جیسے زیادہ کام کم ک لیے زیادہ کنسی ٹھیک 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 کیونکہ سر پہلے والی جین تھی وہ کارفی زیادہ چھوٹی تھی اور یہ بہت لنگتی ہے تو I have been working so much on it سر یہ اکی ہے پھر اکی ہے اکی ہے اکی ہے نو پرابلم ٹھیک ہے اور اگر آپ کو چینج کر سکتی ہو لیکن ابھی کر لینا پھر بعد میں وہ بھی کوئی بات تھی جب آپ کو کام کرنا آجائے گا آپ دین ایک سنگل دے آپ جین کا سیکمس بھی نکال لیں گے اس میں اگزامز اور اس کے پرائمش بھی ڈیزائن کر لیں گے just what you need آپ پریکٹس کرتے رہے ان چیزوں کو سیکھو اور بعد میں اس سے totally depend upon depend upon your own skills کہ سمٹائم جو اپنے ایک چھے ماہ میں ایک چیز سیکھی ہے آپ ایک دن میں بیٹھ کے بھی کر سکیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میرے پاس ایک جین کا سیکمس تو یہاں پہ آگیا ہے سکرین پہ 23 پیجز پہ ہے here I am not able to differentiate کہ میرے پاس exams کونس ہے یا entrance کونس ہے ٹھیک ہے اب آپ تمام بچوں کو یہ نہیں پتا ہوگا اوکی اب ہم دوبارہ سیو سائٹ پہ جاتے ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں سے share کی تھی ویب سائٹ ٹھیک ہے بیٹا یہاں پہ دوبارہ آگیا ہے NCVI کی ویب سائٹ پہ کلیر yes sir اوکی there's one more option here is a graphics ٹھیک ہے یہ graphics کا option ہے آپ graphics پہ بھی جا سکتے ہیں تو یہی window open ہوگی دوبارہ میں again graphics بھی open کر لیتا ہوں یہ next open ہو جائے گی اور یہاں پہ already ایک نیچے option آ رہیے tools کی ٹھیک ہے یہ tools کی option آ رہی ہے ہم نے یہاں پہ جانا ہے اگر graphics والا میں نے open کیا ہے تو وہاں پہ بھی ultimately add to tools کی طرف ہی ہمیں لے کے جائے گا ٹھیک ہے تو بیٹا mic close کر لیں شور آ رہے ٹھیک ہے اگر کوئی issue ہوا تو آپ mic on کر کے question پوچھ لیجے گا یا hand raise کر لیجے گا تمام بچے mic off کر لیں اوکی تو ہم نے یہ discuss کیا کہ یہاں پہ ایک option ہے tools کی اگر directly tools open نہیں ہو رہا تو آپ graphics پہ click کریں گے تو وہ tools open ہو جائے گا یہ جیسے میں نے graphics کی window open کیا تو یہاں پہ بھی یہ آ رہے ہے tools clear اوکی آپ نے کیا کرنا ہے tools پہ جائیں گے then there is a drop menu drop bar ایک open ہوگی اور tools پہ ایک ہمارے پاس option ہے that is a sequence text view ٹھیک ہے you have to click here آپ نے sequence text view پہ جانا ہے اور یہاں پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب آپ click کریں گے then a new window will appear جیسے کہ یہ میری screen پہ new window appear ہو چکی ہے ٹھیک ہے again میں repeat کر رہا ہوں کہ آپ نے جب word کی file پہ اپنا whole see ایک منٹ repeat کر رہا ہوں آپ نے word کی file پہ اپنا gene کا whole sequence copy کر لیا then آپ نے جانا ہے کہاں پہ یہ فاسٹا کے نیچے یا graphics پہ آپ چلے جائیں گے تو tools والی window open ہو جائے گی جیسے میں gene پہ گیا تھا جی gene جی ہم نے open کی جہاں سے گرافکس ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ساتھ دیکھیں تو یہاں پہ tools کی option ہے آپ graphics پہ بھی click کر اس option پہ جا سکتے ہیں otherwise یہاں پہ بھی ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ sequence text view option آجاتی ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے sequence text view by clicking on it a new window will appear یہ پھر ہمیں آگے بتا رہی ہے جی بیٹر آپ پوچھیں آپ بیٹر پوچھ لیں آپ کچھ پوچھ رہی تھی اوکے نہیں پوچھنا کسی نے اوکے ٹھیک ہے اگر کوئی ایش سر میری سکرین ڈیفرنٹ آ رہی ہے آپ سکرین ڈیفرنٹ آ رہی ہے آپ نے اس پہ گئے تھے جینز پہ جینز لیٹ کیا تھا اپنے جین کا نام ایٹ کیا تھا جی سر آپ کی سکرین پہ کیا آ رہی ہے ایس اپشن ایم 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 گرافکس میں ہوں میں بھی سر وہاں پر تھوڑا تین ہے میرا اوکے یہ دیکھیں میری سکرین نظر آ رہی ہے یس سر اوکے میں گرافکس پہ گیا تو یہاں پہ یہ ٹولز آ رہی نیچے یا اس اوپر ٹولز والی ایک آپشن تو نظر آ رہی ہوگی نا یس سر ہاں ٹولز پہ کلک کر لیں آپ اوکے سر کر دیا اوکے تو اس میں دیکھیں فورج یا فیفت پہ آپ کے پاس آپشن ہوگی سیکنس ٹیکس ٹیکس ویو یس سر اس پہ کلک کر دیں اوکے سر بھائی 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 کسی بچے کو ایش اٹھ نہیں ہے تو جب ہم سیکنس ٹیکس ویو پہ کلک کریں گے تو نیو وینڈو ویل اپیر کلیر اوکے اس نیو وینڈو پہ اس پہ آپ اپنا کرسر پوائنٹر کا کرسر رکھیں جیسے کہ یہاں سکرین پہ جب میں کرسر کو موو کر ایک جگہ پہ روکا ہو گیا جین جی اوی آر جی ٹو ٹائٹل اس کا یہ لکیشن اور لینٹھ وہ بتا رہے ٹھیک ہے پھر وہ سمال وینڈو ڈسیپیر ہو گئی ہے یہ جس یہ بھی ہمارے پاس پورے جنوم کا سیکنس اوپن ہو گیا ہے جس میں ہمارا جین سامنے ہے باقی چیزیں وہ اسے نیکس یا فارورڈ پیج پہ آ سکتی ہے اوکی اوکی اب دیکھیں میں تھوڑا سے نیچے جاتا ہوں اسی پہ تو یہ پورا پیج جو ہے یہ گرین آ رہے یہ نظر آ رہے ہے نا آپ کو نہیں یہ سر آ رہے یہ گرین میں نظر آ رہے نا اوکی تو یہ جو گرین ہمیں نظر آ رہے یہ گرین انڈیکیٹ کیا کر رہا یہ انٹرانز ہیں ٹھیک ہے اس پیج پہ جتنا بھی ڈیٹا ہے اس پیج پہ جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ انٹرانز ہیں میں نیکس پیج پہ چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ 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 پیش کوئی اور جنز ہوتے ہیں ہم پیش پہ سیکنس ہو جائے گا ہم نے پیش پہ جانا ہے ان کے سب پیش بھی جا سکتے ہیں میں نے پیش پہ کلک کیا ایک ٹیک فیو ٹائم اور نیکس پیج اوپن ہو گیا اب میں اس پہ دیکھتا ہوں یہ پورا پیج دیکھا تو یہ بھی سارا انٹران ہے ٹھیک ہیں اگین میں نیکس پہ جا رہا ہوں یہ بھی سارا انٹران ہے ٹھیک ہے جو میں نے کہا 98% ہمارے جنوم کا پورشن انٹران ہے اور only 1.5 to 2 پرسنٹ جو پورشن ہے وہ اگز آن ہیں تو یہ ابھی ہم دیکھ کے ہمیں پروف ہو رہے ہے اوکی نیکس پیج میں گیا یہاں پہ دیکھیں there's a change yes sir جب آپ لوگ اپنے پہ دیکھیں گے ابھی یہ سمجھ لیں یہ ویڈیو مل جائے گی then repeat this whole practice آپ اپنے جین کا name add کریں it might be possible first page پہ ہی آپ کو اس طرح پر جو pink color کا data مل جائے گا within a green جس upper lower boundaries پہ green color میں highlighted ہو گا دیکھیں یہ جو almost spring color میں light pink میں highlighted ہے یہ آپ کا exons ہیں ٹھیک ہیں تو یہ جو آپ کو screen پہ نظر آ رہا ہے یہ جو pink color میں exons ہیں اور اس میں بھی سب سے جو انہوں نے اور idea دیا ہو ہے یہ set of three are codons کہ تین nucleotides کیا کرتے ہیں وہ amino acids کو produce کر رہے ہوتی ہے جیسے یہ t a t y amino acid کو produce کر رہے gtg v amino acids amino acids کو produce کر رہے ہے تو in چلتا جاؤں گا ٹھیک ہیں تو simply یہ یاد رکھیں جو green portion ہے وہ introns ہیں اور pink portion جو کم ہے وہ exons ہیں next پہ میں پیج پہ گیا تو مجھے یہ exon مل گیا ٹھیک ہے تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ this is my exon number one clear okay دوبارہ میں next page next page open ہو گیا اب میں اس پہ جاؤں گا تو اس میں مجھے ایک exon مل گیا this is my exon number two ٹھیک ہے پھر میں next page پہ دوبارہ جا رہا ہوں next window will appear ٹھیک ہے next window will appear اور مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ exon number three ہے نیچے blue data ابھی ہم اس پہ زیادہ اس کو بلکہ بات بھی کر لیتے ہیں تو یہ جو portion ہے یہ جو data آرہا ہے another blue color آپ کہہ سکتے ہیں اس کی اوپر میں نے رکھا نا ایک کرسر رکھا تو small window appear ہوگی یہ بتا رہا کہ type a ہے means کہ یہ gene شروع ہو گیا ہے this means that کہ یہ میرے پاس جو exon آیا ہے یہ gaba gene ہے یہ یہ بھی rg2 اوپر مجھے اس نے بتا دیا لیکن اس end کے بعد یہ next gene means کہ یہ اس کے بعد دوسرا gene start ہو گیا تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا color نہیں green نہ ہی ہمارا introns کا ہے جو green color میں تھے یہ اوپر والے exons یہ pink والے اور اس طرح جو boundary آئی یہ means that یہ junction ہے ایک station کے بعد دوسرا station means ایک gene کے بعد next gene start ہو جکا ہے ٹھیک ہے اس means that میرا جو gene جن تھا وہ previous pages پہ باقی پڑا ہو ہے میں اس لئے pvs پہ چلتا جاؤ گا تو مجھے سارے exams ملتے جائیں گے اوکی اب بیٹا میں نے کیا کرنا ہے کہ word کی فائل جو میں نے open کی تھی word کی فائل پہ میں highlight کرنا ہے کہ میرا exam کون سا ہے ٹھیک ہے اب highlight کیسے میں جی میرا سر exam number one کو کریں گے یا سب کو کریں گے بیٹا آپ تمام بچے وں highlight کریں and then پھر ان exams کے ہم primers بنائیں گے ٹھیک ہے جی ای 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 میرے پاس یہ جو فائل تھی جی بیٹا یہ والی جو میری فائل ہے ms world کی جو میں نے فاسٹا کا sequence کا پی کیا تھا اوکے میں یہ جو فاسٹا کا sequence کا پی کیا تھا یہ جو ہے totally black and white ہے تو how I am able to highlight this portion کہ میں اس میں exam آپ لوگ نے کرنا کیا ہے suppose that یہ آپ کا exam ہے تو آپ نے اس کو اس yellow color میں highlight کرنا ہے suppose that this is exam number 2 یہ exam number 2 ہے تو آپ یہ exam 2 یہ exam 1 ہو گیا یہ exam 2 اس طرح آپ نیلو color میں highlight کرنا ہے next day پہ ہم make up class کل رکھ لیں 30 minutes کی تو پھر ہم primer design کر لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ایک class میں تھوڑا سا آپ کو practice کا time مل جائے اوکی اب آپ نے اس portion کو کیسے highlight کرنا ہے دوبارہ again we go on the graphics یہ جو میں ncbi کی graphics sequence text view میں چلا گیا تھا اور میں یہاں پہ جا کے میں ایک exam کو plane ہے سوری جی بیٹا یہاں پہ دیکھیں یہ exam ہے تو میں نے کیا کیا کہ اس exam کے terminal boundary کو copy کر لیتا ہوں almost 15 to 12 to 15 اور اتنا میں نے nucleotides کو copy کیا copy means اس کو میں select کیا again آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں سے میں نے بالکل terminal جہاں سے یہ green portion شروع ہو رہا ہے pink اور green کا junction ہے میں نے اس کے left side والا کچھ portion copy کر لیا کنٹرول c is a copy کنٹرول c means کہ یہ والا جو data ہے یہ copy ہو گیا اور میں again جاؤں گا ms word کی فائل پہ اور اب بھی آپ نے کیا کر نا ہے ms word پہ ایک option ہوتی ہے to find کسی چیز کو اگر آپ نے find کر نا ہے suppose that کہ میرے پاس hundred student کی list ہے اور میں اس میں بچے کو آمیر کو find کرنا چاہتا چاہتا ہوں it is difficult to one by one سب کو پڑھ آمیر میں کیا کروں گا کچھ کنٹرول پلس f ٹھیک ہیں کنٹرول پلس f کنٹرول کا button پیس کر کے جب f کروں گا تو اس کو find کہتے ہیں find ٹھیک ہے to search find کرنا ہے میں نے یہاں پہ جس sequence پیچھے 15 bases کا یا 12 bases کا جو copy کیا تھا یہاں پہ paste کر دینا ہے ٹھیک ہے میں جب sequence کو یہاں پہ paste کروں گا تو ہمیں find کر کے بتائے گا کرتا تو ابھی find نہیں ہو رہا اس کی reason یہ ہو گی کہ break ہو رہا ہے break ہو رہا ہے پورشن وہ اوپر والی لائن میں آدھا نیچے والی لائن میں یہ تو اس وجہ سے کچھ جو scientist ہیں وہ notepad کو use کرتے ہیں word کی ساتھ ساتھ window میں اپنا notepad ہوتا notepad یہ والا ctrl f والا اس کو میں شارٹ کرتا ہوں 5 niqule trade میں نے delete کی نہیں 5 share delete کی یہ match کر گیا ٹھیک کہاں پہ match کیا the thing that is highlighted here in a yellow color اور جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کچھ portion یہاں س cut ہو رہا تھا اس وجہ س ms word اس دوبارہ اسی پہ جاتا میں دیکھتا ہوں اب یہ پڑھا ہو ہے میں اس window کو open کرتا ہوں یہ والی یہاں پہ میں نے note کیا میرا جو exam start کہاں سے ہو رہے that is g a g a t a this portion اس کو highlight کیا یہ exam کی starting point g a t a ok میں دوبارہ گیا اس world پہ اور یہ اس کے آگے cut ہوا تھا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آرہا ہے g a g a g a t a means that یہ جو portion ہے یہاں سے ہمارا exam ہے اس کو میں highlight کے لئے یلو میں ٹھیک ہے اب next portion automatically ہمیں پتہ چل جائے کہ اس سے آگے والا portion ہے وہ سارا ہمارا exam ہے ٹھیک ہو گیا بیٹا جی بیٹا any question ابھی پوچھیں دوبارہ جس کو کوئی question پوچھنا ہے here he can raise his hand ok ok تھوڑا سا شاہد آپ لوگ کے would be easy for you to understand and practice it ok اب آپ نے کیا کرنا ہے again میں اس فائل پہ جا رہا ہوں یہاں پہ اب مجھے boundary right جو front ہے ایک portion کا پتہ چل گیا یہاں سے مجھے کیسے پتہ چلے گا تو again میں اس side سے جو terminal region ہے کچھ portion copy کرتا ہوں control c اور word کی فائل پہ جا کے اس کو میں نے find کرنا ہے copies control c find means control f ٹھیک ہے تو میں جب اس کو کروں گا control plus f f find ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آپ نے portion copy کر دی نا میں نے copy کیا اور اس نے highlight کر دیا اب وہ cut نہیں ہو رہا تھا اس وجہ سے جو میں نے copy کیا وہ سارا portion highlight کر لیا اور یہ مجھے پتا تھا کہ left side جو سارا portion وہ کیا ہے وہ میرا exam ہے ٹھیک ہے میں finally کو بند کر دیا and now I am able to highlight my required exam open for your questions جی بچو my con car if you have any questions تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میسر جو آپ نے second time جو highlight کیا تھا وہ n tron کا پارٹ نہیں جی بیٹر میں نے ایسے کیا اگین یہ کوئی hard and fast rule نہیں ہے یہ اپنے اپنے mind کو کیسے میں کیا کیا میں وہاں پہ جا کے جیسے اب بھی دیکھیں میں نے یہ دیکھیں میں ہائی لیٹ کون سا کیا یہ والا portion اگزان ان ٹران کا means that کہ اگزان کی جو باؤنڈری ہے میں نے وہ کیا اور جب ورڈ پہ چلا گیا تو مجھے پتہ چل گیا جب ورڈ وہی سیکنس اگر فائنڈ کر رہے تو وہ سیکنس کہاں پہ فائنڈ ہو رہا ہے یہ دیکھیں نا یہ ایکسٹر یہ پورشن ہے یہ یہ پتہ ہے یہ پتہ ہے جو میں ایریا ہائیلیٹ ہو ہے وہ ان ٹران ہے اور اس سے لیفٹ سائیڈ پہ جو بھی ہو گا وہ اگزان ہوگا تو سیمپلی جہاں تک ہائیلیٹ ہوا تھا اور یہ تو ایک سیمپل سا ہے کہ پیچھے جتنا پورشن ہے وہ اگزان ہیں آپ ایسے بھی فائنڈ کر سکتے ہو اگین گو ان ڈی ایم اس ورڈ اور کنٹرل ایف کر کے اس کو میں ان کیس کی اس کو فیل آپ سمجھنے کے لیے اس کا ہائیلیٹ پورشن ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے جو فائنڈ کے لیے کیا وہ پورشن یہاں پہ آیا ہے پہلے بھی یہ جیت ہے نا لیکن پہلے میں یہ جو میں کرسر جہاں موگ کر رہا ہوں یہ ہائیلیٹ کیا تھا وہ مجھے پتا تھا کہ میں نے ان ٹران کی ہے اب مجھے پتا ہے کہ پورشن اس سائٹ پورشن اس کو یہاں سے لے کے ہائیلیٹ کر دوں گا یلو میں اور اس کو کلوز کر دوں گا آہ ناو آئی نوڈ ایٹ کہ یہ سارا جو پورشن ہے یہ ایک زون ہے ٹھیک وہ تو آپ ہم نے جہاں سے کرنا ہے کہ ہم لوگ ایک زون کا پار بھی کر سکتے ہیں اور ان ٹران کا پار بھی کر سکتے ہیں ہاں وہ تو آپ اس کو ایڈنٹی فائی کرنے کے لیے کر رہی ہیں نا ٹھیک ہے سپوز دیکھ کہ ایک بچی ہے یا ایک بچی ہے جس کا رول نمبر ہے ٹھیک ہیں تو میں جا کے کلاس میں ٹوئنٹی فائی بچی کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ میں جا کے کلاس میں پوچھوں گا کہ ٹوئنٹی فور اگر سیکنس سے بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے پوچھوں گا رول نمبر ٹوئنٹی کیا تو مجھے پتا چل گیا ٹوئنٹی فور کے جو آگے والی یا پیچھے والی جو سیکنس سے بیٹھے مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ 25 بچہ یا بچی ہے ٹھیک ہے ہم نے اسی طریقے سے اس کو ادنٹی فائی کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک بیٹا کسی اور اگزانس پہ کریں گے ایک پہ آپ لوگ بیٹا تمام بچے اپنے فاسٹا کا سیکنس ورڈ پہ کپی کریں اس کو سی کریں اور پھر آپ کوئی بھی تین اگزانس کو ہائی لیٹ کرنا ہے کل جب تین اگزانس ہائی لیٹ ہو گئے تو کل ہم ایک لیٹ رکھ لیں چھپی آپ نے رکھ نہیں آپ ہمیں گروپ میں بتا دیجئے گا ہمارا آگلا ٹارگٹ بتا کیا ہے آپ نے پرائیمرز بنانے پرائیمرز کیا ہوتے ہیں یہ 15 to 28 بیس پیس کا کوئی سیکمنس ہوتا ہے ٹھیک تو وہ پرائیمرز اتنا سا بنے گا آپ نے اس کو پھر ریڈ میں ہائیلائٹ کرنا ہے یہ والا پھر آپ کا فارور پرائیمر ہو جائے گا اور یہ دوسرا ہوگا یہ ریورس پرائیمر ہوگا تو آپ کا یہ نیکس task ہوگا جو کمپلیٹ کریں گے ٹھیک تو آئیل شیئر دس ویڈیو میری کنورت ہو جائے میں اب آپ کو میل کر دیتا ہوں ٹھیک بیٹا